اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں اے آر خان ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ آمنہ خان اور میں آپ کا کو ہوسٹ آمنہ خان کا آمی رضا خان آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ موضوع آپ بتاؤ آپ آج کل کر کیا رہے ہو؟ میں آج کل پی ٹی وی پہ کلیاں پروگرام دیکھ رہی ہوں لیکن اب جس طرح کے پروگرام کیوں ہی ہوتے ہیں؟ کلیاں دیکھیں سکتے ہیں؟ کلیاں ایک بہت پاپولر پروگرام تھا فروک ایسر صاحب اس کو کیا کرتے ہیں تو جب ہم بچپن میں تھے آمنہ تمہاری ایج کے تو یہ پروگرام تھا جس میں انکل سرگم تھے حیگا تھا اور ماسی مسیبتیں تھیں جو کہ بشنان ساری آواز نکالا کر رہی تھی فروک ایسر صاحب تھے وہ خود انکل سرگم بنتے تھے اور اب یہ پروگرام اس لیے نہیں بنتے کہ اب ہماری سیاست میں ایسے بہت سارے لوگ مجود ہیں جو اس پروگرام کا حصہ تھے مثلا انکل سرگم جو تھے وہ خود کو اکلے کل سمجھتے تھے آج کل اکلے کل جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ ہمارا پرائی منسٹر ہے عمران خان صاحب کہ وہ اکلے کل ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ ہر سپیچ پر کہتے ہیں کہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں رسنس کیا ہے میں آپ کو اٹھاتا ہوں کرونا کیا ہوتا ہے اور اس سے پچھتے کیسے ہیں اس میں بہت سارے کریکٹر تھے اور اسی طرح کے کریکٹر ابھی نظر آتے ہیں جو کلیاں میں تھے مثلا اگر آپ کو ہو کہ ہیگا گون تھا تو ہمارے گورنر بنجاب چوری مصرور جو ہے وہ ہیگا تھے اسی طرح سے کچھ گنجے تھے لیکن ہیگے کی داری ہوا کرتی تھی معصیم سیبتے کی بات کرو تو مجھے ڈاکٹر یاسمی راشد جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ایک بڑا دلچسپ کریکٹر تھا رولا شوار بہت مچ جاتا تھا تو ہمارے فیاضد حسین چوان صاحب جو ہے یہ وہ رولا ہیں اور ایک کریکٹر ہوتا تھا بھونگا اب بھونگے سے آپ کو پہنگ جاتا تھا وزیرا اللہ اسمان بزدار وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اور چیز پر بھونگی مارتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک دن ڈان کے حباروں میں شاید پتھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہاو ڈاز کرونا بائٹ یعنی کرونا کارتا کیسے ہے یہ اسمان بزدار صاحب کا خاصہ ہے ویسے کہ انہوں نے کرونا کو کارتنے کا بھی پوچھ لیا میٹنگ کے دوران یہ بڑی سٹوری ہٹ ہوئی اور بعد میں خیر گورنمنٹ نے اس کی تردید کرنی کرنی تھی لیکن وہ جو رپورٹر تھے پاہت سین انہوں نے واقعی میں یہ چیز چلا دی لیکن اس کے علاوے میں بہت سری بھونگیاں ہیں کچھ یاد ہیں تو آپ بتاؤ ان سب کریکٹرز کے کہ بھونگیاں یاد ہیں گورنپ اور جاب نے کرونا کے بارے میں کہا تھا کہ آپ لوگ گرم پانی پی لیں گرم پانے سے کیا ہوگا؟ گرم پانے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ پانی سے کرونا وائرس میدے میں جائے گا ہم نے کہا ہے اور ہم نے کہا ہے گرم پانے سے ہم نے کہا ہے اور یاسمین آشد نے کہا تھا کہ پانے سے کرونا جو موکتلا ہے وہ صحیح ہے وہ ہی پانے دول کھا کردہ حالانکہ بڑے بڑے ماہر یا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ پانے دول کے دعا ہے اور اس سے تو کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ انٹی بیکٹیریا پر بالکل نہ جائیں کہ بہت بڑی واہر جس کو کرونا کھا جاتا اس کے بھی تک ویکسین نہیں ہے ہاں اس کے ابھی ویکسین نہیں بنی ہے اچھا امریکہ نے نہیں بنائی برطانیہ نے نہیں بنائی اٹلی میں نہیں بنائی چائنہ میں نہیں بنائی دکٹر یاسمی راشد کے پاس اس کا نسخہ جو ہے وہ آگیا اور گورنر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پانے کے غرارے کیا کریں تو یہ بہت ساری اس طرح کی جو بانگیاں ہیں اگر وہ دیکھیں تو میرا خیال ہے اس وقت پر ٹی وی پر کسی پروگرام کی گنجائش رہتی نہیں ہے ہمارے پاس اپنے خود کے ہم خود کفیل ہو گئے ہیں اور فروک ایسے صاحب ہی آج کل نئی بات اخبار میں شاید کارٹن بناتے ہیں بچارے وہ اس طرح کا پروگرام بنا نہیں سکتے ہیں یہ اس دور کی بات ہے جب جس کو ہم مارشل اللہ کہتے ہیں زیاو اللہ کردور کرنے ہیں تو دو پروگرام بڑے مشہور تھے ایک کلیاں اور ایک ففٹی ففٹی یہ ففٹی ففٹی بھی سیارسی پروگرام تھا اس میں بہت ساری چیزیں تھیں اچھا اب بات ہم جب پروگرام کرنے لگے تھے آپ کو ہیلی کپٹر کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی پوچھیں لیں ہیلی کپٹر کا ذکر یہ تھا کہ ہم نے آخان وزیرا الاسمان بزدار کی بات کر رہی تھی کہ وزیرا الاسمان بزدار نے آٹھ اور ایک دو دن دن پہلے کسی فضائی دورہ کیا تھا لاہور کا اور دیکھ رہے تھے کیا انتظامات ہیں کیا آر جنال لاہور کا کیا چکوار کا کیا چکوپورا کیا کیا اور بات تھے اور مجھے لگتا ہے ان کو صرف یہ نظر آیا ہوگا کہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کیونکہ فضائی دورہ تھا اور فضائی سے کچھ نہیں نظر آتا ہے جی اور آگے تو لگا کہ ہائے 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 ہماری تو عوام ہی ایسی ہے کہ میری بات ایک دفع میں مان گئی حالانکہ اب آپ تو صحیح کی جا رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ باہر نہیں کر رہے ہیں لاؤگ ڈان جی اور ان کو لوگوں کا کیا پتہ ہو اگر وزیرا الاسمان بزدار اور اگر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ وزیرا الاسمان فضائی دورہ کرنا ہے تو لوگ گھر میں بند بیٹھتے ہیں لیکن یہ جو لہور یا پنجاب ہے اس میں بند بیٹھنا اس میں بند نہیں بیٹھنا یہ اصل میں کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی چال بھول گیا شباز شریف صاحب دورہ کیا کرتے ہیں جب سراب کے دن آتے تھے تو ہیلیکوپٹر پر دورہ کرتے ہیں وہ دیکھتے تھے کہاں کہاں پانی ہے تو بزدار صاحب ہیلیکوپٹر سے ویڈیو بنواتے ہیں اور اس ویڈیو کے ذریعے وہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کرونا موجود ہیں شاید کرونا ڈوڑنے کے لئے جاتے ہیں اور کیونکہ کرونا کاٹ لیتا ہے ناظرین یا کان ٹی وی کے ناظرین کرونا کاٹ لیتا ہے اس لئے اسمان بزدار صاحب زمین پر نہیں رہتے ہیں کرونا کاٹ نہ لے وہ ہیلیکوپٹر پر مسائی دورہ کرتے ہیں آنا ہم نے بہت وقت نہیں لے لیا بہت زیادہ لے لیا تو پھر اس کو حتم کرو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرم پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل اے آن خان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بچے دوبانے بل کے لن بھول لیجئے گا اللہ حافظ